موسیقی خدای قدوس کے زندہ کلام یعنی بائبل مقدس میں سے میں آپ کے لئے پڑھنا چاہتا ہوں مقدس پولوس رسول کا پہلا عام خط اس کا پہلا باب اور اس کی تین سے پانچ آیات تک مقدس پترس لکھتے ہیں اس خط میں ہمارے خدا میں یسو مسیح کے خدا اور باپ کی حمد ہو جس نے یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لئے نئے سرے سے پیدا کیا تاکہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لا زیوال مراز کو حاصل کریں وہ تمہارے واسطے جو خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کے لئے جو آخری وقت میں ظاہر ہونے کو تیار ہے حفاظت کیے جاتے ہو آسمان پر محفوظ ہے خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو ابھی کچھ ہی دیر ہوئی ہے ہم نے خدا یسو مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہونے کا تہوار منایا ہے اور ایک دوسرے کو کہا ہے ہیپی ریزوریکشن ڈے اردو میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ عید قیامت المسیح مبارک ہو عید پاشکہ مبارک ہو اب مقتص پترس تقریباً چار چیزیں ہیں جو اس خط میں لکھ رہے ہیں اور وہ جو یہ خط لکھ رہے ہیں وہ اڈریس کر رہے ہیں اگر آپ اس پہلے باب کی پہلی آیتی دیکھیں تو بڑی دلچسپ یہ طبقہ ہے یہ لوگ ہیں جن سے وہ مخاطف ہیں اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یسو مسیح کو اپنا نجات دہندہ مان لیا ہے انہوں نے خداون یسو مسیح پر ایمان رکھا پھر اپنے گناہوں سے توبہ کی اور پھر ان کی پاک روح انہیں انعام میں ملا اور ان کی زندگی مسیحی ہو گئے یہ ان کے لیے ایماندار مسیحی ایمانداروں سے وہ مخاطب ہیں اور اس لیے یہ بڑی بھید کی بات کہہ رہے ہیں اور یہ کون لوگ ہیں پہلی آیت میں لکھا ہے پترس کی طرف سے اور اپنا تعرف وہ کیسے کرواتے ہیں جو یسو مسیح کا رسول ہے ان مسافروں کے نام جو پینتوس گلتیا کپودکیا آسیا اور بھو تھنیا میں جا بجا رہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ان علاقوں میں رہتے ہیں اور وہ مسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور انہیں پھر بتاتے ہیں کہ وہ کیوں خاص ہیں دوسری آیت میں وہ کہتے ہیں خدا باپ کے علم سابق کے موافق روح کے پاک کرنے سے فرما بردار ہونے اور یسو مسیح کا خون چھڑکے جانے کے لیے برغزیدہ ہوئے ہیں فضل اور اتمنان تمہیں زیادہ حاصل ہوتا رہے یہ وہ کلیسیہ ہے جیسے مقدس پولوس بھی رومیوں کو لکھتے ہیں کہ ان میں تم بھی جو یسو مسیح کے ہونے کے لیے بلائے گئے ہو اور یہ پتر سے ان لوگوں کو کہتے ہیں ان کو بات یہ سمجھاتے ہیں کہ اب تم خاص لوگ نہیں ہو بلکہ تم نے جب ایمان سنا تو پاک روح نے تمہیں یسو مسیح کے بارے میں سنوایا کہ وہی منجی ہے تو اس پر ایمان لانے کے بعد پاک روح کے وسیلے سے تم پاک ہو گئے ہو اور تمہاری فرما برداری جو ہے وہ ہوئی اور تم برغزیدہ کیسے ہوئے ہو یسو مسیح کا خون چھڑکے جانے کے ادام یسو مسیح نے جو کلوری پر کفارہ دیا پوری دنیا کے گناہوں کا یہ ان کی بات کرتے ہیں اب اس سے اگلی بات خدام یسو مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کے باعث اپنی بڑی رحمت سے ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا ہم سب تو عید مناتے ہیں اور ہم بڑے خوش ہوتے ہیں فخر بھی بڑا ہوتا ہے کہ ہمارا خدام یسو مسیح مردوں میں سے زندہ ہوا پہلا وہ شخص ہے جو قدرت سے مردوں میں سے زندہ ہوا اور ہم اسی کی جائے جائے کار کرتے ہیں اسی پہ ہی ہمارا فخر ہے کہ ہمارا خدامند سارے انبیاء سے مختلف ہے کیونکہ وہ زندہ ہے اس کی قبر خالی ہے اور ہم واہ واہ کرتے ہیں جائے جائے کار کرتے ہیں لیکن مقدس مقدس پترس ایک نئی بات کہہ رہے ہیں ان کا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ تو زندہ ہے جیسے مکاشفہ چوتھے باپ میں ہے قدوس 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 خداوند خدا قادر مطلق جو تھا جو ہے اور جو آنے والا ہے خدا ییسو مسیح کے بارے میں یہ بات ہے اور خدا ییسو مسیح نے یہودیوں فقی فریسیوں کو بلکہ یہ کہا تھا کہ اس سے پیشتر کہ ابراہام پیدا ہوا میں ہوں اب مقدس پترس کیا کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ییسو مسیح تو زندہ ہے وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے اس کے لیے مردوں میں سے زندہ ہونا وہ خدا بیٹا ہے خدا قادر مطلق ہے اصل میں اس کا مردوں میں سے زندہ ہونے کا مقصد کیا تھا اور کس کو اس کا فائدہ ہوا وہ اس کلیسیہ کو جو ایمان یہ مسیحی ایمانداروں کو کہتے ہیں کہ اصل میں اس نے ہمیں نئے سرے سے پیدا کیا ہے زندہ کر دیا ہے یہ دیکھیں نا ہمیں زندہ امید کے لیے نئے سرے سے پیدا کیا کوئی انسان نہیں سکتا یہ یوہنہ بھی اپنے رسول بھی اپنی انجیل میں کہتے ہیں کہ وہ نہ جسم کی خواہش سے نہ انسان کے ارادے سے بلکہ خدا سے پیدا ہوئے اور یہی بات جو ہے وہ مقدس پترس یہ بتا رہے ہے مسیح کلیسیہ کو کہ وہ مردوں میں سے زندہ ہے لیکن اس کا مردوں میں سے زندہ ہونا ہمیں ایک نئی امید دے گیا ہے ہمیں نئے سرے سے اس نے زندہ کر دیا ہے کس لیے یہ بڑی ضروری بات ہے اس لیے ہمیں اصل میں عید پاشکہ کے بعد اصل میں ہمیں گناہوں کی قبروں سے شیطان کی قید سے آزاد اس نے کروایا ہے اور ہمیں یہ سارا گفت جو ہے اب بغیر کسی قیمت کے ہمیں دے دیا ہے ہم کریں کیا کس لیے اس لیے مقدس پترس کہتے ہے تا کہ ایک غیر فانی اور بے داغ اور لا زوال مراس کو حاصل کریں دیکھیں کیسی مراس ہے غیر فانی بے داغ اور لا زوال ہم تو اس مراس کے پیچھے پوری عمر گزار دیتے ہیں جو فانی ہوتی ہے جو داغ دار ہوتی ہے اور جس زوال ہے ایک مقدمہ جیتا تو اس کے پاس چلے گی دوسرے نے سٹی لے لیا تو وہ اس کو بیچنے سے رہ گیا اور پھر اگر پھر کسی نے مقدمہ کیا اچھے وکیل اور پیسے لگا دیئے تو پھر اسے مل جائے گی لیکن یہ مراس جو ہے یہ لازوال ہے یہ بے داغ ہے اور یہ غیر فانی ہے اور اس میں مقدس پترس پھر کہتے ہیں کہ یہ جو مراس ہے تمہارے واسطے آسمان پر محفوظ ہے لیکن کس طرح حاصل ہوگی خدا کی قدرت سے ایمان کے وسیلے سے اس نجات کہ جو نجات تمہیں ملی ہے اس نجات میں جب تم قائم رہوگے تو یہ پھر مراس تمہارے لیے محفوظ ہے پریشانی کی بات نہیں ہے اپنے گناہوں کی قبروں سے تم نکل گئے ہو اب شیطان تمہارا آقا نہیں ہے بلکہ یسو مسیح تمہارا نجات دہندہ ہے وہی تمہارا خدا اندر خدا ہے تمہارا بادشاہ ہے اور تمہارا ماسٹر ہے اس کے پیچھے چلتے ہوئے وہ ایمان جو تم لے کے آئے ہو اس پہ جب قائم رہوگے پاکیزہ زندگی میں دعا میں اور خدا کے کلام میں اور ہر وقت یسو مسیح کو اپنی زندگی میں سامنے رکھو گے تو وہ جو لازوال اور بے داغ اور غیر فانی مراس ہے تمہارے لئے جو آسمان پر محفوظ ہے وہ تب تمہیں ملے گی میرے بھائی میری بہن میری بیٹی میری بیٹی ہم تہوار تو مناتے رہتے ہیں اور مسیحت کو ہم نے ایک مذہب ایک روٹین ایک ٹرادیشن رسم و رواج بنایا ہوا ہے لیکن ہم اکثر اس کی روح کو اس کے مقصد کو خدا قدوس جو ہے وہ بیٹا بن کے انسانی جسم میں کیوں آیا اور کلام جسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسے باپ کے اکلوتے کہ مقصد کیا تھا ان باتوں کو ہم اکثر زیادہ اہمیت نہیں دیتے لیکن خدا کا پاک روح آج آپ کو دعوت دینا چاہتا ہے آج کی ان باتوں کو کیا ہم اس مراز کو جو آسمان پہ محفوظ ہے ہمارے ایمان میں وہ قوت وہ پائداری ہے جو یسو مسیح پہ لانے کے بعد ہم اس مراز کو حاصل کریں اور یسو مسیح تو زندہ ہے لیکن اس نے ہمیں زندہ کیا اور ہمیں قوت دے دی کہ ہم اس کی زندگی اپنے آج کا کلام آپ کی روح سے بات کرے اور خدا کا پاک روح آپ کو زندگی کی سچی باتیں سکھا دے سمجھا دے اور آپ آگے بتا سکیں میری دعا ہے میری آواز جو جو بھی سن رہا ہے جسموں میں ہر قسم کی کمزوری بیماری جادو گری کی تاثیر ہیں ہر قسم کا خوف خدشہ یسو مسی ناصری کے نام میں جاتا رہے اور خدا قدوس کی رحمت پاک روح کی قوبت آپ کا قلعہ بنے خدا آمد آپ کو بڑی برکت ہے